موسیقی انتخابات قریب آتے ہی مسلم لیگ نون سرگرم قائد نون لیگ نواز شریف آج دورہ فیصل آباد شیڈیول چیف آرگنائزر مریم نواز بھی ہمراہ موجود ہوں گی سابق وزیراعظم نواز شریف جلسہ عام سے خطاب کریں گے شہباز شریف کے بھی موڈل ٹاؤن میں ڈے رہے استقام پاکستان پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ انتخابی مہم امیدوار این ایک سو سترہ عبدالعلیم خان کی شہدرہ ٹاؤن آمد مسیحی راہنماؤں اور اہل علاقہ سے ملاقاتے کی امیدوار پی پی ایک سو چھالیس غزار سلیم بٹ بھی ہمراہ گھر گھر پارٹی پیغام پہنچایا مفاہمت کے بادشاہ عاصف علی زرداری کے لاہور میں ڈے رے سابق صدر آج بلاول بٹو کے حلقہ این ایک سو ستائیس میں انتخابی مہم کا جائزہ لیں گے پارٹی کی صوبائی قیادت سمیت اہم رحمہوں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ پارٹی میمران نے عام انتخابات میں مصروفیت کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرانے کی درخواست کی تھی عام انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا تحریک انصاف کی انتخابی مہم کیسے چلائی جائے گی پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی تیار بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ووٹرز کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے متحرک کیا جائے گا سوشل میڈیا ایپس کے لیے پیغامات تیار کیے جائیں گے زلے شاہ قتل اور نو بائی کو جلاو گراو کی کیسیز بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانت کی درخواستیں ایڈمنٹ کوٹ منتقل کر دی گئیں عدالت نے چار مقدمات میں عبوری زمانت پر سمات تین فروری تک ملتوی کر دی پی ٹی آئے امیدواروں کی انتخابی مہم میں رکابٹوں کے خلاف درخواستیں ہائی کوٹ کا میاں محمود الرشید کی انتخابی مہم میں رکابٹیں نہ ڈالنے کا ہوگ انتخابی مہم چلانے کی اجازت کی درخواست پر وفاق اور سبائی حکومتوں سے جواب طلب کر لیا نو مائی کو امرل ٹاؤن میں مسلم لگنون کا آفیس جلانے کا کیس عدالت نے پی ٹی آئے کے چار روپوش رہنماں کو اشتہاری قرار دے دیا مراد سعید آزم خان سواتی واسق قیوم عباسی اور محمد زبیر خان نیازی شامل لاہور ہائی کوٹ کا محمد خان بٹی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم عدالت نے سابق پرنسپل سیکیورٹری کی سیکیورٹی فراہمی کے درخواست نمٹا دی عدالتی حکم پر وفاق پنجاب اور سپریٹینڈنٹ جیل گزرہ والا نے جواب جمع کر آیا اینی ایک سو چھبیس کا مارکہ جوہر ٹاؤن میں جماعت اسلامی کے مرکزی انتخابی دفتر کا افتاق امیدوار امیر العظیم اور عبدالقیون گجر کے شرکت کہا جماعت اسلامی ملک سے کرپشن مہگائی اور بیروزکاری کا خاتمہ کرے گی لاہور کے ہلکہ اینی ایک سو چھبیس میں معذور امیدوار بھی سرگرم پیروں سے معذور آزاد امیدوار ملک توقیر عباس کھو کر گھر گھر جا کر موہم بھی چلا رہی ہیں کہتے ہیں کامیاب ہو کر ہلکے کی بہتری کے لیے کام کروں گا عام انتخابات سے قبل اٹھاسی امیدوار انتقال کر جانے کا انکشاف قومی کے نو اور صوبائی اسمبلی کے اناسی امیدوار شامل ہیں ذراعہ الیکشن کمیشن کے مطابق حتمی فیرستوں کے ذراعہ سے قبل انتقال کے سبب پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاظ چیلنج لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر پنجاب حکومت اور الیکشن کو نوٹس ڈاری کر دیئے دونوں فرکین سے چھ فروری کو جواب طلب درخواست پر سمات جسٹس شاہد بلال حسن نے کی پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے فرکین سے 12 فروری کو جواب طلب کر لیا جسٹس شجاہد علی خان نے مبشر جاوید کی متفارق درخواست پر سمات کی سانہہ مارڈل ڈاؤن استغاثہ کیس میں بڑی پیش رفت عدالت نے عوامی تحریک کی کیس کو داخلے دفتر کرنے کی درخواست خارج کر دی درخواست پر سمات انسلال دشتگندی عدالت کے جج عرشت جاوید چندر میں کی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے اسطیفہ دے دیا جسٹس شاہد جمیل خان نے اسطیفہ صدر مملکت کو بھجوا دیا جسٹس شاہد جمیل خان نے دو ہزار اٹھائیس میں ریٹائرڈ ہونا تھا جسٹس شاہد جمیل سینیورٹی لسٹ میں گیارویں نمبر پر موجود تھے ہائی کورٹ میں محولیاتی علود کی کے تدارو کا کیس عدالت کا زر زمین پانی کے استعمال محدود کرنے کا حکم کہا کہ شہر میں پرائیوٹ ٹیوولز کو بند کیا جائے پی ایچ اے سے درختوں کی کٹائے کی ریپورٹ بھی طلب تمام تعلیمی اداروں میں نصف سولر سسٹم فوری فال کرنے کی ہدایت کر دی نمونیا سے بات کا سلسلہ جاری چوبیس گھنٹے کے دوران نمونیا صوبہ بھر میں مزید سات بچوں کی جان لے گیا بندے والوں میں سے ایک کا تعلق لاہور سے ہے شہر کے مختلف ہستالوں میں ایک سو اٹھتر نئے مریض بھی سامنے آگئے مہگائی کی رفتار مسلسل تیز سبزیاں اور پھل لپیٹ میں آگئے لحسن سات سو ادرک چھے سو پچاس اور پیاس دو سو ساچ روپے کلو کریلے پان سو مٹر اور شملہ مرش تین سو روپے کلو تک فروخت پھلوں کی خریداری بھی خواب بن گئی پالٹری مسنوات عوام کی پہنچ سے بدسطور دور مرگی کا گوشت چھے سو چونتیس روپے کلو سے نیچے نہ سکا پارمی انڈو کی فی درچن قیمت بھی تین سو ستر روپے پر برقرار انڈو کی پیٹی دس ہزار نو سو اسی روپے میں دستیاب ملاوٹی دودھ مافیا پی ایف اے کے ریڈار پر آ گیا لاہور سمیت صبح بھر میں ملک ملک شاپس اور ڈیری پرڈکس یونٹس کی چیکنگ کی گئی ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائد ناقص دودھ تلف کر دیا گیا پندرہ یونٹس سیل چوبیس مقدمات کا اندراج ہوا وزیراعلا پنجاب سے کالیج آف فیزیشن اینڈ سرجنس کے وفت کی ملاقات وفت نے کنگ ایڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی کالا شاکاکو بھی وزیراعلا سے ملا سانتکاروں کو انڈرسٹری سے متعلقہ مسائل سے محسن نفی کو آگاہ کیا ایکو فرینکلی بسوں کی شمولیت کا منصوبہ صبح وزیر ٹرانسپورٹ کا احسن اقدام پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں مسابقتی بولی کی تاریخ میں توسی کر دی ابراہیم حسن مرات نے کہا توسی کا مقصد زیادہ درخواستوں کی وصولی ہے دورانے سروس وفات پانے والے ملازمین کے لواہکین کی مرات میں اضافہ گریڈ ایک سے چار کے ملازمین کے لواہکین کو اب تیس لاکھ روپے گرانٹ ملے گی گریڈ پانچ سے دست کے ملازمین کے لواہکین کو پینتیس لاکھ روپے جاری کیے جائیں گے ڈرائیونگ لائسنس کی فراہمی کامل تیز گزشتہ ماہ لاہور سمیت صبح بھر میں گیارہ لاکھ پچاس ہزار سے زائد ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے ترجمان کے مطابق پانچ لاکھ سے زائد شہریوں نے بزریا آن لائن لائسنس حاصل کیے ٹرافک پولیس کا قانون شکنوں کے خلاف ریک ڈاؤن پچھلے ماہ میں اٹھائیس ہزار بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے چالان ہوئے ترجمان کے مطابق کم عمر درائیونگ پر آٹھ سو تین تاریس گاریاں اور موٹر سائیکلیں رکشے بند کیے گئے بینوں نے ملک مفرور اشتہاریوں کی گرد گھیرہ تنگ پنجاب پولیس نے مزید چھ اشتہاری دبائی سے گرفتار کر لیے پولیس کے مطابق ملزم قتل کے مقدمات میں مطلوق تھے ادھر باغبان پورا پولیس نے منشیات فروش اکرم کو دھر لیا لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری چوبیس کھینٹے میں چار سو دو ملزم بجلی چوری میں ملویس پائے گئے ایک سو تیہتر کے خلاف مقدمات درج چھ افراد گرفتار کنیکشنز میں پندرہ کمرشل پانچ انڈسٹریل اور تین سو اکاسی ٹریڈو تھے شہر میں سورج نے جلوہ دکھا دیا سردی کی شدت میں کمی درچہ حرارت تیران ڈگری سینٹی کریک ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد ریکارڈ مہتمام اسمیات نے کل اور پرسوں بارش کی پیش کوئی کر دی